سوالات یہ ہے کہ مفتا صاحب پارلیمنٹ اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے یا پھر سیول سوسائٹی پولیٹیکل پارٹیز جہاں کچھ بچے کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سوال کو لائیں کہ روز اول سے پہلا لون کس میں لیا تھا کتنا لون تھا اور وہ لون اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے جائے کہاں خرچ ہو پتہ تو چلے کہ یہ پیسے کہاں گئے یہ ڈالرز کا بلیک ہول کہاں ہے یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اگر اس کمرے میں ہمارے پاس ایک کروڑا روپیہ تو پھر ہم گنتی کریں پھر بھی ایک کروڑا نہ چاہیے مگر آج پھر پاکستان کنگال ہے یقین ہے اس کا بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بلیک ہول ہے اور ہمارے نام پہ کچھ لوگ پیسہ لے کے پھر چلے جاتے ہیں پھر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا چھے پرسن بلوستان پہ خرچ ہوئے ہیں تمام لوگوں اس کا یہ کنن نہیں ہوا یہ کہاں جاتے ہیں کس کے پیٹ میں جاتے ہیں کس ادارے کے سر پہ خرچ کیا جاتا ہے یہ ایک مطالبہ ہے اگر ہم ری امیزن کریں تو پھر پہلے اعتصاب کا عمل یہاں سے ہونا چاہیے اب ہم آج کے لئے سن رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو میرے ذہن میں یہ سوال ہے اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا کہ ہم اب نیوٹرل ہیں مگر سوال کے ساتھ میرے ذہن میں ایک مطالبہ بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز سیول سوسائٹی وکلا ہو میڈیا ہو پہلے بات یہ کہ اگر وہ آج نیوٹرل ہیں تو پھر کل کیوں ان نیوٹرل تھے ان کے خلاف ایک باقیدہ طور پر کمیشن قائم ہو ان سے پوچھا جائے جو جو لوگ اپنے اسٹیبلشمنٹ میں جو کل کے دن نیوٹرل نہیں تھے اور ان کے نیوٹرل نہ ہونے کے وجہ سے ملک یہاں پہنچا ان کی خلاف کمیشن قائم ہو اس میں تمام سیول سوسائٹی کے لوگ ہو پولیٹیکل پارٹیز ہو اور ان کی خلاف کاروائی ہو ان کی خلاف عدالتی کاروائی ہو ان کی خلاف میڈیا کے ذریعے کاروائی ہو کہ آج اگر آپ نیوٹرل تھے تو پھر آپ نے اپنے اس حلف کے خلاف کل کیوں کیا کہ آپ ان نیوٹرل تھے تاکہ ان کا راستہ روکا جائے میں دوہزار دس میں اٹھائیس دسمبر دوہزار دس میں ایک کانفرنس کے سلسلے پاکستان کی نمائندگی کرنے بنگلہ دیش کیا اور دوہ اٹھائیس دسمبر دوہزار دس انہوں نے شیخ مجید کے تمام ان قاتلوں کو پھانسی دیا کہ آج وہ ملک اپنے ڈھگر پہ چل پڑا ہے دنیا کے ایک ترکی آفتہ ملک ہے کیونکہ انہوں نے اتصاب کیا ان قوتوں کا ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا جو انہوں نے اس ملک کے پولیٹیکل لیڈر کو قد کیا آج وہ ملک ٹھیک چل رہا ہے گربہ کشتن اور روزہ اول پہلے دن سے اس کو روکنا چالی تھا مگر یہاں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے ماننا چلے گا یا مسنگ پرسنز کا ایشو اٹھا کیوں مسنگ پرسنز کون ہے کہاں گے ابھی تک ایک غیر ذمہ دار ریاست اس ایشو کو غیر ذمہ داری سے حل کرنا چاہتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک مسنگ پرسنز کمیشن جاند اقبال کے سرپرستی میں بنائے گیا جاند اقبال صاحب کا یہ ذمہ داری تھا کہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو کو ایڈریس کریں اس کے بعد اتنا وہ لائق آدمی تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کے کوئی ایک ایسے ادارے کا سرپر بنایا گیا جس کو نیب کہتے ہیں یا اس کے ڈیوٹی یہ تھا کہ معزز سیاسی لوگوں کا توہین کر پگڑیاں اچھالیں یعنی اتنا پگڑیاں اچھالا اتنا مصروف تھا جاند اقبال کہ وہ مسنگ پرسنز کے اس ایشو پہ توجہ ہی نہیں دے سکا اور آپ دیکھیں کہ ہمارے آزم سواتی صاحب کا ان کا اپنا بہان ہے یعنی ریاست پگڑیاں اچھالنے میں اتنے فارغ تھے کہ پگڑیاں رہے نہیں اب کپڑے اتار لیں ریاست اپنے شہریوں کا ایک سینیٹر کے کپڑے اتار جائے مسنگ پرسنز کا دوسرا کمیٹی پھر بنا یہاں ہمارے بچوں نے ریڈ زون میں ایک دھرنا دیا اسلام آباد سے کچھ مزرعہ ہیں اس میں رانہ سانولہ صاحب ایک حسن صاحب کچھ اور بھی آئے مجھے یاد نہیں ہے یہ سب آئے اس کمیشن نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آکے آپ کو جواب دیں گے اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کے بعد ایک اور کمیشن اسلام آباد آئی کورٹ نے پارلیمانی کمیشن تشکیل دی کہ بھائی مسنگ پرسنز کے اس ایشیوز کو آپ حل کریں اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نہیں نکلا اب حالی میں پتا چلا کہ صبح حکومت بھی ہوش میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی کمیشن بنائے اس کا مطلب ہے کہ اتنا افراد افری پھیلانا ہے کہ ان ایشیوز پہ لوگوں کا توجہ نہیں ہو اب جہاں ایشیوز کوئی اتنا خود ریاست گمبیر اور پیچیدہ بنائے گا وہ ایشیوز حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے یہاں ہمارا مزاق اڑاتے ہیں میڈیا میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی کیا آپ کے سینٹر بکتے ہیں کیا پولیٹیکل پارٹیز نے بکے ہوئے سینٹرز کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا کیا ان کے گلے میں وہ نیلا پیلا پٹے نہیں ڈالا یہاں ملتانی میلے میں ایک ٹھیکدار قادر صاحب ہے وہ بھی جا کے سینٹر بنے اس کے بعد کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے ایک زیڈ کے بی والے ہیں جو کسی کے پیارے تھے وہ بھی سینٹر بنے اور اس زیڈ کے بی والے صاحب کو سینٹر بننے کے بعد وہ سینٹر صاحب کا ایجنڈہ کیا تھا اس نے کسی کو کہا کہ پہلے میں نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے دفتر جاتا تھا اب تھڑا مار کے ان کو بلاتا ہوں اس کا ٹارگٹ اچیف ہو گیا اور ساتھ ساتھ ایک بوٹ پالشی اور سینٹر بنا جس کے نتیجے میں ریکو دک کا سودا کیا گیا اس کا نام ہے صادق سنجرانی میں آپ سے یا اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے اسی یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹکل بیکگراؤنڈ تھا کہ اس کو رضا ربانی پہ ترجیح دیا گیا کون اس کے حمایت میں تھا ایک پولیٹکل ورکر ایک بیریسٹر کے بجائے آپ چیئرمن سینٹ ایک ایسے پولیٹکل پالشی کو بیٹھاتے ہیں جس کا کوئی پولیٹکل جدوجید نہیں ہے اور وہاں یہاں تک اگر آپ جائیں جو سینٹ چیئرمن کے دفتر ہے اس کے کوریڈیوں کو بھی اس نے شیشہ لگائے تاکہ کوئی اس کے قریب سے نہیں گزرے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں چلیں وہ جس طریقے سے آیا عمران خان کو بھی بہت پسند تھا باقی پارٹی والوں کو بہت پسند تھا آج وہ کس کے سرکت آج ہے کہ وہ غیر سیاسی آدمی سینٹ کے چیئرمن کے کرسی بیٹھے تمام پولیٹکل پارٹیز کے سرکت آج ہے وہ کیا ہی ایمیجننٹ پارکستان ایسا ہوگا کہ غیر سیاسی لوگوں کو آپ لائیں اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بٹھائیں باقیوں کا راستہ کہیں اسٹیبلشمنٹ روک رہا ہے کہیں انٹرلیسنسی روک رہا ہے کہیں ڈی آر او روک رہا ہے اور پھر ماشاءاللہ سپریم کورٹ تو پھر سٹیپیس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے آپ نے کبھی سنایا کہ دنیا میں کوئی ایسا پارلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ سٹیپی چلا تھا مجھے بار بار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک دو مہینے کے بعد ایک درخواست جاتا ہے مجھے اتنا جلدی ہوتا پاکستان میں سیاسی اصولوں پر آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں میرا یہ خواہش تھا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کا آواز بن سکوں اور میرا کوئی خواہش نہیں تھا ان ماں و بہنوں کا آواز بن سکوں جو کوئی چاہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کے درمانے کے ان لوگوں کا گوہدر کے لوگوں کا جو آج بھی آتھانے میں پڑے ہوئے ان کا آواز بن سکوں مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں وہ سٹیوڈنٹس جو پنجاب کی انیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور چھے چھے میں یہ وہ بھو کرتال پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے سٹیوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے ان کا آواز بن سکوں یہاں تو اقتدار نظریہ پہ نہیں ملتا ہے یہاں گھوٹ پالش پہ ملتا ہے جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلائے گیا یہ نہیں تھا مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں میرے ساتھ ہی پوچھتے اس سے تو حل نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اس نظام کو اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں دو دو تین تین مئنے بعد آئی نہ دکھاتا ہوں آج جب ہم آج جب ہم یہاں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں یا یہ جو غم ہے یہ کرد نائسافیہ بے روزگاری بھوک افلاس اس کو ٹھیک کریں جن کو ہم سنا رہے ہیں میں اس بات کو وصف سے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے وہ اس بات پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہا ہے وہ اس بات پہ سر جھوڑ کے بیٹھے کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے حاجی لشکری کو کس طریقے سے کسی جالی ان کاؤنٹر میں کسی حوالے سے کت کر رہا کے رسہ ہٹا جائے یہ ہوں کا طریقہ نفتہ اسماعیل صاحب کے کاربار کو کیسے بند کرے جناب ہمارے ان کرد صاحب کو کیسے ہم ایلیمنیٹ کرے یا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی ایک فرضی دشمن جیسے سماج میں فرضی دشمن ہے ان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں اور میں اس کو وصف سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اختیار کیسے دیں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اتنا بات کر رہے ہیں ان کا راستہ کیسے روکا جا وہ یہ بات کر رہے ہیں یا آپ دیکھیں جن کو ہم بہت پسمندہ کہتے ہیں ملک کہتے ہیں وہاں بھی میسنگ پرسنز کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں قانون سازی ہوئی ہے سری لنکا نے قانون سازی ہوئی ہے یا ایکسٹینشن کے قانون پہ تو تمام پولیٹکل پارٹی اکٹے ہوتے ہیں پتہ نہیں کونسا وہ ہیری پورٹر کے چھڑی تھا ان کو اکٹا کیا مگر یہاں میسنگ پرسنز کے یہ انسانی کوئی پامالی پہ کوئی پولیٹکل پارٹی اکٹے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اس ایجنڈا پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے پولیٹکل پارٹیز ہیں یا معیشت پہ بھی بات ہوا معیشت پہ یہاں ہمارے سابق سیکٹری صاحب نے بات کے مفتاح صاحب نے عمومی بھی بات ہوا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹکل پارٹی میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں جتنے بھی بڑے پولیٹکل پارٹی چھوٹوں کو چھوٹ دیں یا پولیٹکل گینگز کی انٹیلیزیس ایجنسی کے سرفرسی بہت پل رہے ہیں بھر رہے ہیں پولیٹکل گینگز ہیں دو چار سیٹ لاتے ہیں مگر جو پولیٹکل پارٹیز ہیں کسی ایک پولیٹکل پارٹی کے پاس بھی ایک معاشی ٹیم نہیں ہے کہ کوئی پولیٹکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اس پولیٹکل پارٹی میں معیشت کے اس پہلی کوئی اتنے پی ایج ڈی ہیں اور یہ ان کا سر برا ہے اور ہم یہ سمجھ دیں یہاں تو قرائے کے ہمارے معیشت کو لائے جاتا تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا کبھی مہین کوریشی کے شکل میں کبھی جناب کہنا میں اس کا شوٹ کٹ عزیز صاحب کو لائے جاتا تھا اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہوگا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹکل پارٹی ایک پولیٹکل ایجنڈا کا اعلان کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ کیا ہم بوٹ پالش کے ذریعے اس ملک کو مزید برباد کریں گے بوٹ پالشیوں کے ذریعے ہم ایک اندار پر بیٹھے ہوں گے یا پھر ہم نہیں کریں گے یہاں ایک قوت خاص طور پر قوت ہے جس نے ایک سیاسی قیادت کو ہٹا کے سسٹیمیٹک الیمنیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہے اس کیلئے تو پھر پولیٹکل ورکر کو اٹھنا پڑے گا میں ایک آخر میں کوشش کروں گا کہ ختم کروں ایک تاریخی واقعہ دو ہزار تین سو بتیس سال پہلے ایک بین الاقوامی جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں اس کا ایک واقعہ بیال کرتا ہوں سکندر نے جب ایران پہ غلبہ حاصل کی فتح حاصل کی تو سکندر نے اپنے ملک میسیڈونیا کو ایک چٹی لکھا کہ ایران بہت زرخیص ملک ہے یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں یا ہر قسم کے پھل ہیں ہر قسم کے وسائل ہیں یہاں میں اس پہ غلبہ اور قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ فوج بوجی کچھ عرصے بعد دو لوگ یونان سے آئے تو سکندر کو بتائے کہ آپ کے لوگ آگے ہیں وہ بڑا خوش ہوئے اس نے کہا فوج آیا ایک نیا ملک ہوگا ان کا والد کی ساتھ مجھ کا نہیں بلتا تھا میں اس ملک کا بادشاہ بنوں گا اور میں آگے ایش کروں گا ان لوگوں نے کہا کہ سکندر صاحب ہم دو آئے ہیں اس نے کہا فوج کہا ہے آپ سازش کرتے ہیں اس نے کہا نہیں آپ اپنے جرنیلوں کو اپنے جو ہے تینک ٹینک کو اپنے بڑے بڑے سپاہ سالہ رو گلائیں ہم معاملات ٹھیک کریں گے خیر پانچ دس دن بیس دن کے بعد جب نمائن دے آئے جرنیل آئے ایک سٹیج سجا تو یہ جو دو شخص یونان سے یا میسیدونیا سے آئے تھے انہوں نے کہا کہ ایران پہ یا فارس پہ قبضہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں کوئی بڑا فوج نہیں چاہیے آپ ایک کام کریں دو کام سے آپ غلبہ حاصل کر سکتے سکندر بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتے دو باتوں سے انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو فارس کے تمام نااہل لوگ ہیں جتنے نااہل لوگ ہیں کسی کو آپ گورنر بنائیں کسی کو آپ پٹواری بنائیں کسی کو آپ تھانے دار بنائیں کسی کو آپ ایس پی بنائیں کسی کو مطلب جو اہم اہم ہو دے سکندر بڑا اس پہ ناراض ہوا اور اس کو بڑا اشتیال آئے اس نے کہا کل ان کو شکست دیا آج گورنر بنائیں اس نے کہا بات آگے سنیں دوسرا آپ کام کریں کہ جو خوراک ہے گندم ہے جو ماذا جو خوش خوراک اس کو آپ مالیے کے طور پہ لیں اور اپنے گداموں کو بھر دیں مگر گدام پہ پھر گورا صاحب کو بیٹھا ہو بیٹھنا ہوگا وہاں کسی اپنے یونانی گوری کو بٹھا دے تو سکندر نے سوال کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا اس نے کہا جب آپ تمام فارس کے ناہلوں کو مسلط کریں گے فارس پہ تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں لوگوں کے ساتھ نائنصافی کریں گے ان کا معاملات کو پیچیدہ بنائیں گے اس تمام معاملات میں لوگ الجھے ہوئے ہوں گے آپس میں اور ایک بشری اقصال لڑ رہے ہوں گے ان کے غربت میں ضعفہ ہوگا ان کے بھوک میں ضعفہ ہوگا ان کے نائنصافی میں ضعفہ ہوگا تو وہ بہت ہی برے حالت میں آئیں گے ان میں بھوک ہوگا لگن جب وہ بھوکے ہوکے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ایک دو بوری گندم دے دیں گے وہ بہت خوش ہو جائیں گے گورے صاحب نے ہم کو گندم دیا ہے آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں غیروں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ یہاں ہمیں الجائے گیا پاکستان کے ایک سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک بیس سے پچیس سال آپ گزارتے ہیں فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک سو بیس دن میں فیصلہ ہونا تھا آج پانچ سال سے انہوں نے ایک آواز کو دبانے کے لیے سٹی پہ چلا ہے سپریم کورٹ خود یہ سب کچھ کر رہا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے جہاں آج بات کر رہے ہیں فٹپات ہمارا پارلیمنٹ ہے سوشل میڈیا ہمارا پارلیمنٹ ہے میرے آواز کو موت بھی نہیں دبا سکتا ہے آپ کب تک اس کو رہے ہیں ہم اپنے سوپے کا آواز ہے اس کو آگے لے جائیں گے ہم اس آواز کو آگے لے جائیں گے اور یقین ہے لیکن ہوگا کہ سیاسی کارکن ان تمام معاملات سے بورانوں سے نکل سکے گا مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دن بہت زیادہ خطرناک ہوں گے ایک قانون سازی ہونا چاہیے ایک دن میں نے دیلانی صاحب کو کہا کہ پرامیسٹر صاحب آپ ایک قانون سازی کریں کہ جو سٹیٹیجک پوسٹ پہ بڑے بڑے صاحب ہے جن سے ناک صاحب نے کہا ہے کہ میں خدا سے کم اور ان سے بہت ڈرتا ہوں جن سے ہم سب ڈرتے ہیں ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو سات سال متواتر پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے تاکہ اس ملک میں بیٹھیں جس ملک پہ ہم کو قتل کر کے مار کے اور کہتے ہیں وہ وفادار اس ملک کے چاچے ماں میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو بیٹھنے چاہیے گلانی صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹی میں ساتھ اتنا جگہ میں آخری میں یہ ہے ایک یہاں دوہزار چھے میں اینڈی آئی ایک انجیو تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹریننگ دے رہا تھا ان کو پتہ نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز جی ایشکیو میں بنتے ہیں یہاں نہیں ہیں برن کو بچارے لگے ہوئے تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہاں ایک رپورٹ بنا دوہزار چھے میں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پارٹی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ اور نائز ہے دوہزار چھے میں میں جب دوبیس میں محترمہ بینجیو بھٹو کے پاس مل لے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے رپورٹ پڑھایا اپنے ویل اور نائز کیا ہے اور میں بڑا خوش ہوا اور میں نے کہا کہ محترمہ ہم بلوستان میں حکومت بنائیں گے تو محترمہ مسکرہ کے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں حکومت بنانے نہیں دیں گے وہ کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمارے میڈیا بھی جانتا ہوں یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں تو میں نے کہا نہیں نہیں ہم حکومت بنائیں گے انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ہمیں یعنی بلوستان آج بھی مائنس وفاق چل رہا ہے رات کو پارٹیاں بنتے صبح ان کو مسلط کیا جاتا مگر ہم نے حکومت بنائے کیونکہ اس وقت محترمہ بینجی بھٹوک کا شہدت ہوا اسٹیبلشمنٹ پسپا تھا ہم نے حکومت بنائی مگر حکومت بنانے کے بعد ایک مسنوعی فساد اور پھر اس کے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مسنوعی امن اور جو لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھ پی لے کریں کہ اس مسنوعی امن جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس مسنوعی امن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کے اونس کیا کچھ دیا مائنس بنوستان آج بھی پولٹکس چل رہا ہے اور مائنس بنوستان پولٹکس چلے گا اور پولٹکل ورکر کے راستے کو پولٹکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ روکے گا تو لوگ پہاڑ پہ جائیں گے اور پہاڑ پہ جانے والے کا آواز پھر آپ بھی کبھی کبھر سنتے ہیں کل بھی اس قسم کا واقعہ ہوا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے صبح ایک آواز کو آپ ہمارا آواز بن کے آگے پہنچائیں گے ہم چاہتے درقی چاہتے اپنے لوگوں کے لیے تعلیم چاہتے صحت چاہتے خوشانی چاہتے مگر اس کے شرط یہ ہونا چاہیے اختیار یہاں کے صوبے کے لوگوں کے پاس ہو آپ سب کا مسکر ہے